بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں سعود پاؤنے ہیرا گروپ انویسٹرز میمبرز اسوسییشن پونے کی ایکشن کمیٹی کا پریسیڈنٹ ہونے کے حصیت سے یہ ویڈیو ماتربھومی ٹی وی چینل کی طرف سے بنا رہا ہوں میں ابھی میں نے دو ویڈیوز دیکھے ایک شاہباز عمد خان کا اور دوسرا کلیم جاچا کا یہ لوگ بہت بری طرف فتنہ کرنے کی کوشش کر رہے اور کوکن پٹے سے کچھ کمپلینٹس ہوئے ہیں اس کو کلیم جاچا ہیلائٹ کر کے اچھا رہے کہ سارے کوکنی لوگ کمپلینٹ کریں میں بھی ایک کوکنی ہوں اور میں اپنے تمام کوکنی بہن بھائیوں سے یہ گزارش کروں گا کہ ان لوگوں کی بہکاوے میں اور فتنے میں آپ لوگ مت آئیے ان کا کچھ بھی نہیں بگڑے گا میری تمام کوکن پٹے میں جتنے بھی زلے ہیں جتنے بھی کوکن سے لوگوں کا انویسمنٹ ہے میں بڑے بڑے وکیلوں سے جا کے مل چکا ہوں اور اس طرح کی کیسے میں کتنا ہم لوگوں کو رگڑنا پڑ جائے گا چند زرہ سی کمپلینٹس سے کتنا ماملہ خراب ہو چکا ہے یہ بہت زیادہ ماملہ خراب کرنے کی یہ لوگ کوشش کر رہے ہیں کلیم چاچا تو 22 لاکھ روپے کا سونا بھی لے چکے کمپنی کو بلیک میل کر کے پھر بھی ان کو ابھی تک ان کا پیٹ نہیں بھرائے کمپنی ایک اپنی ان کی جو پرابلم آئی اور اس وجہ سے جو ٹرانزیکشن لیمٹیشنز آئے اس وجہ سے کمپنی کو پرابلم فیس کرنی پڑی نویرہ شیخ میڈم اندر چلے گئے اب یہ لوگ آپ دیکھ سکتے ہو چاہے ہو کلیم چاچا چاہے ہو یونس سید ہو چاہے ہو شہباز خان ہو یونس سید انہیں کتنے گندے گندے الفاظ ہماری بہن نویرہ شیخ کے اوپر بولے ان کا مقصد صرف اور صرف کمپنی کو ڈیمیج کرنا ہے شہباز خان اپنی ذاتی دشمنی نکالنے کے لیے ان سبھی لوگوں کو یوز کر رہا ہے اور اب کلیم چاچا جو ہے وہ کوکنیوں کو بہکانے میں لگے ہوئے ہیں میں سبھی اپنے کوکنی بہن بھائیوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پلیز آپ لوگ بلکل ان لوگوں کی باتوں میں نہ آئیں اور میں کوکنی زبان میں بھی آپ لوگوں کو بولتا ہوں شہباز خان اصو یا کلیم توم ہتتار ڈو تیم ہتتار ڈے سا دیماغ خراب جے لائے انہی تو اپنے لوگوں کو بھائی کوئی چی کوشش کرتا ہے انہی تو ہی چاہتے کہ موپشی موپ کمپلینڈ ہوں دے پن می کئی وکیل لوگوں کا شی ماجی ملاقات زہی لی انہی تیا ملاقات مانا وکیل لوگوں کا نی ہیچ سمجھو لین کہ بابا کمپلینڈ کرنا یہاں مسئلہ چو حل نہ ہے جار موپشو کمپلینڈ زہی لیو تا انکی پتا نای کتی ورسا کن لوگوں کا لٹکون جاؤ ماغوز میں سگلیا کوکنی لوگوں کا ہی بولیا چاہتا ہے انہی انشاءاللہ می ایک گیدرنگ ہمیں کرنا رہا ایک میٹنگ کوکنات لہا میں یہاں چو مازو وچار ہے کھیڑلا ہے چپلون لہ می لوگوں کا زمان ہونا رہا انہی تو انشاءاللہ می لوگوں کا سگلیا مدیوار بات کرو ماجی یہاں چی منسور ناڑکر بھائی شیبن ماجی بات زی لے کھیڑلا تم می اتا ایک چولی ماجی پن موپ کئی مسروف یہ تھا تیا وہ جانی میں نای ازون مازا یہاں بن لائے پن می توپ سگلیا اپلیا کوکنی لوگوں کا لہا ہی بولین کی اپلیا کوکنات نا ماشاءاللہ موپ انویسمنٹ ہے یا کمپنی تلان یا مہتارڈا یا کلیم شیخ چا باتیت یون تمہیں لوگوں کا نی کئی گلت قدم نکو اٹھو می سب رہے لوگوں کا نا تم چا روکارا بولتا ہے الحمدللہ کمپنی جنوی نے نوہرہ شیخ جنوی نے کئی اپلیا را کھابر ہے چی گرز نائے پن زر اپن لوگوں کا نی کمپلینٹ کے لیو انتیزر انکی اٹھکون گی لی تا اپلی اپلے پیسے اپن لوگوں کا سپسو اپن لوگ کا مہت بری طرح فسو ہن لوگ کا سا کئی نائے بھی گڑنا رہے شاہباز خانتے انویسٹر پن نائے تو فکت کمپنی لہ برباد کرے چی کوشش کرتے مگون تمہیں لوگا نی سگلینی ہاں باتی رہا سمزا انہی خدا چا واسطے اللہ چا واسطے میں تمچہ سگلین شی درد مندانہ اپیل کرتا ہے کہ کنیس کمپلینٹ نکو کرو انہی کئی گلت کنیچا بھیکا ویات لن مرود جنجی رشیہ کوکنات چا کھچا بھیکا ایرہی اتنا کمپلینٹ کے لئے لیے ہے میت این لوگا شی ہی ریکویسٹ کرتا ہے کہ اپلے اس کمپلینٹوں واپیس گیا یہ کلیم چاچا جو ہے ان کا ارادہ صرف اور یہ شاہباز کے ہاتھ کا مہرہ بن چکے اور یہ صرف اپنے پیسوں کے لئے لڑ مر رہے ہیں اور ان کا مقصد صرف ان کو اپنا پیسہ دکھ رہا ہے اور کچھ بھی نہیں لیکن لوگ بہت پریشان ہیں اور شاہباز خان کو ان لوگوں کی پریشانیوں سے کچھ بھی لینا دینا نہیں ہے یہ لوگ بول رہے کہ کورٹ میں کمپلینٹ کرو گے آپ لوگ کیس کرو گے تو آپ کا پیسہ سیف ہو جائے گا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ معاملہ کتنا لٹک گیا ہے کمپلینٹ کرنے کی وجہ سے جو چند دنوں میں مسئلہ حل ہونا تھا آج سال ہونے کو آگئے ہم لوگ پرابلمز فیس کر رہے ہیں میں سب لوگوں کو بولتا ہوں تو یہ لوگ گمرا کرنے کی کوشش پر کوشش کرتے رہیں گے آپ لوگ کسی کی باتوں میں مت آؤ کلین چاچا کی اصلیت تو ناویت خان نے اپنے کئی ویڈیوز میں وہ کھول چکا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہ بھڑا جو ہے یہ دیماغ اس کا خراب ہو چکا ہے اور یہ صرف اپنے پیسوں کے لئے لگا ہوا ہے اس کو کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اور یہ اب کبھی اس طرف ہو جاتا ہے کبھی اس طرف ہو جاتا ہے آپ لوگ اس کی باتوں میں بلکل بھی مت آئیے اور میں سب لوگوں کو بول رہا ہوں کمپلینٹ کر کے ہمیں کچھ نہیں حاصل ہوگا بہت ہمارے وقت ہمارا وقت برباد ہوگا کئی سال ہمارے ضائع ہو جائیں گے چند ذرا سی لیس دن ون پرسنٹ کمپلینٹ کی وجہ سے آج ہم لوگ اتنی تکلیف میں آ چکے ہیں اور یہی شہباز کھان چاہتا ہے شہباز کھان صریف اور صریف اپنی ذاتی دشمنی نکالنے کے لیے یہ سب کچھ بخیڑا کر رہا ہے اس کا ایک روپیہ بھی کمپنی میں نہیں لگا ہوا ہے نہ ہی یہ جو مسئلہ تھا یہ بہت آسانی سے سلج سکتا تھا جیسی کمپنی کو ذرا سی جب شروعات کے دنوں میں تکلیف آ گئی اس نے تو اپنی دکان کھول دی اپنے آفیس کے باہر بوٹ لگا دیا اور یہ مسئلہ اس نے کھڑا کر دیا تھا کسی کا کچھ بھی بھلا نہیں دیکھیں جس کو کمپلینٹ کرنا ہے وہ اس کی مرضی ہے ہم کسی پر زور زبردستی نہیں کر رہے ہیں لیکن ہمارا کام ہے اب تک حق پہنچانا سچی بات پہنچانا کہ کمپلینٹ کر کے ہمیں کچھ حاصل نہیں ہونے والا ہے ہم لوگ بہت بری طرح لٹک جائیں گے اسی لئے میرے بھائیوں میرے بہنوں میں آپ سب لوگوں سے اور خاص کر کے اپنے کوکلی بہن بھائیوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ کوئی بھی کمپلینٹ مت کرو اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے آپ کا بھائی سعود پاؤنے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ